ہلو ایوری وان ویلکم تو ایجوکیشنل حب یوٹیوب چینل اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اورٹیزم اسپیکٹرم ڈیسورڈر کی دوستو یہ اسپیشل ایجوکیشن کے فیلڈ میں ایک بہت بڑا ٹوپک ہے اور ایجوکیشن ایک بہت بڑی ڈیسیبلیٹیز ہوتی ہے جس سے ایفیکٹ بچے کا شوشل کمیونکیشن شوشل اسکلز کمیونکیشن اسکلز اور بیہیور میں پرابلم پائی جاتی ہے دوستو یہ ایک بہت بڑا ٹوپک ہے اگر ہم اپنے انسٹیوڈر ٹراب میں بڑھتے ہیں یا پھر ہم کسی کمیونکیشن اگزام کے تیاری کرتے ہیں وشہ شکشہ میں تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری چینل پر اسپیشل ایجوکیشن کی جتنی بھی ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ کی ہے وہ دیکھنی ہے تو آپ پلی لیسٹ میں جا کر وہاں جو اسپیشل ایجوکیشنل میٹریل نام کا فولڈر ہے اس پر کلک کر کر آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ہماری چینل ایجوکیشنل آپ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی اسپیشل ایجوکیشنل کی ویڈیوز ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے اور دوستو اس ویڈیو کو میکسیمم لائک کرنا اور میکسیمم شیئر کرنا اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے کلیکس کے ساتھ اپنے کلاس میٹ کے ساتھ تو دوستو آج بات کرتے ہیں ہم آٹیزم اسپیکٹرم ڈیسورڈر کی شروع کرتے ہیں دوستو پہلے یہاں پر کچھ انٹرودکشن میں ہسٹری وغیرہ میں جان لیتے ہیں کیا کیا ہے آٹیزم ہوتا کیا ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی تو یہاں پر دیکھئے کیا کیا چیز لکھی ہوئی ہے آٹیزم اس ٹیگن فروم گریگ ورڈ آٹوس ویچ مین سیلف یہ جو آٹیزم ورڈ ہے یہ لیا گیا ہے گریگ ورڈ سے آٹس اور اس کا مطلب ہوتا ہے انگلیش میں سیلف سیلف مطلب خود کا تو ہندی میں اس کو سولینتہ بھی کہا جاتا ہے اس کے طرح میں سولینتہ اگر ہم ہندی کی بات کرتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ ہے دوستو آٹیزم is a lifelong developmental disability پلکو صحیح بات ہے یہ جیون پریانت چلنے والی دیویانگتا ہے اس کا کوئی بھی کیور نہیں ہے اس کی روکتہ ہم نہیں کر سکتے اگر کسی بچے کو یہ جنمجات ہو جاتی ہے تو یہ اس کے ساتھ lifetime تک رہتی ہے تیسرا پوائنٹ ہے دوستو it is caused due to neurological disorder of the brain اور دوستو جو اس کا کارن ہے یہ ایک منٹوپک آپ اس کو کوپی میں لے سکتے ہیں کہ آٹیزم کس وجہ سے ہوتا ہے تو دوستو یہ neurobiological disorder ہوتا ہے اور جو بھی انسان کے دماغ میں نیورولوجکل ہوتی ہے اس میں disorder ہو جاتا ہے اور فورت پوائنٹ ہے دوستو it affects the social skills and the communication of a person بالکل صحیح بات ہے دوستو یہ ویقتی کے ساماجی کوشل اور جو بھی اس کے سمپریشن کے سکلز ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے یعنی کہ ویقتی کا شوشل اسکلز نہیں ہوتا وہ اپنے دوست نہیں بناتا وہ تنہا رہتا ہے اور دوستو کمیونکیشن اسکلز وہ اپنے ایکسپریشن جو بھی ایکسپریسیوی لینگویج ہوتی ہے اور ریسیپٹیو لینگویج ہوتی ہے دونوں کو ایکسپریس اچھے دنگ سے نہیں کر پاتا اور دوستو پانچو پوائنٹ اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور کیور بیفور تھری ہے دوستو یہ جنم سے تین سال کے بیچ میں دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس بیچ میں کسی بچے کو اوٹیزم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ لائف لونگ ڈیولیمنٹل ڈیسیبلیٹی ہے اور دوستو یہ کس طرح کا ڈیسوڈر ہے تو دوستو یہ ہے اسپیکٹرم ڈیسوڈر یہ ترم آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے چھے کے چھے پوائنٹ کافی امپورٹنٹ ہے آپ اس کو اپنے ڈائری اپنے نوٹس جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں آرام سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ اقزام کے اقزام کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی کافی یوسفول ہے دوستو اب آگے پڑھتے ہیں کونسپٹ آف اے ایس ڈی ایس ڈی ایز این امریلہ ترم یوز کور آرینج آف ڈیفیکلٹ دوستو یہ جو تین تین ایریے میں جو بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ کون کونسی ہے پہلا تو دوستو کمیونکیشن سکل یعنی ہماری بات چیز جو ہم اپنے ایکسپریشن دیتے ہیں یا جو بھی کچھ ہم سنتے ہیں یا جو بھی کچھ ہم ایکسپریس کرتے ہیں دوستو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں مانکے چلیے آپ کو کوئی فرنڈ ہے آپ کے پاس وہ آیا تو آپ کہیں گے ان بچوں میں ایسا نہیں ہوتا اگر ہم ان کو رٹوا دیں سامنے والا یہ نہیں گئے سکتا اگر اتنی بھی ہوتی ہے تو یہ آگے اور کمیونکیشن نہیں کر پاتے مطلب ایک جو ہوتا ہے سوطندر کمیونکیشن وہ نہیں ہو پاتی ان کے بیچ تو شوشل انٹریکشن کیا ہوتا ہے ساماجک جو انٹریکشن ہوتا وہ نہیں ہوتا مانکے چلیے یہ کسی شادی پارٹی یا پھر کسی شوق میں جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں اپنے جو بھی ایکسپریشن وہ دھنگ سے نہیں دے پاتے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی پارٹی میں ہے تو وہاں پر سیڈ بیٹھے ہویا آرام سے سکو مدلب شانت بیٹھے ہویا یا پھر کسی شوق جہاں پر کچھ دکھت گھٹنا ہو گئی ہے وہاں پر اگر حسن لگ جائیں گے تو ان میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ کہاں پر کیا ایکسپریشن دینے ہیں کہاں پر حسن آئے کہاں پر رونا ہے کہاں پر بات کرنی ہے اور دوستو تھرڈ پوئنٹ اس کا لاسٹ ہے کیونکہ بیہیوئر سے ہی آٹیزم اسپیکٹرم کی زیادہ تر پہچان ہوتی ہے اور پہلے دوستو جو اس کی پہچان کا ایک مکھے کارن ہے وہ کارن ہے آئی کونٹیکٹ نہ کرنا دوستو آٹیزم مجھے کیا کرتے ہیں آئی کونٹیکٹ نہیں کرتے اگر آپ ہمیں سے بات کروگے ان کی نظریں نیچی ہوتی ہے یا ان کو ایکٹیوٹی کراؤگے تو وہ آپ سے نظریں نہیں ملائیں گے تو تیسرا پوئنٹ تھا دوستو تھنکنگ بیہیوئر اینڈ ایمیجینیشن اسکلز بلکو صحیح بات ہے ان کے بیہیوئر میں پرابلم ہوتی ہے اور جو ایمیجینیشن اسکلز ہوتی ہے یعنی کارپنیکس رکھتی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ان بچوں ہسٹری آف آٹیزم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے 1908 1908 بلولر انیشیل ایڈنٹیفیکیشن آف آٹیزم ان ایڈلز جو بلولر صاحب تھے انہوں نے 1908 میں آئیڈنٹیفیکیشن کری تھی آٹیزم کی کس میں ایڈلز میں سیکنڈ پوئنٹ ہے دوستو بلولر روڈ اوک آٹیزم بیزڈ آن ہونین بیہیوئر اور انہوں نے آٹیزم کے اوپر بک لکھی تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا ہونین بیہیوئر نام دیا تھا اس بک کو کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے جو پہچان کری تھی وہ کری تھی بیہیوئر سے کہ ان کا بیہیوئر ہم لوگوں کے اس سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے یا تو انہوں نے بیہیوئر پروبلم ہوتا ہے ریپیڈیٹیف بیہیوئر ہوتا ہے یا پھر اسٹر بن ہوتا ہے مطلب کسی بھی کسی بھی ترے کا بیہیوئر پروبلم جو سماج کے اوپیوکت نہیں ہے اور تھرڈ پورنٹ ہے دوستو نائنٹین فورٹی تھری میں کینر ڈسکرائب 11 چلنر ویر چائلہوڈ اوٹیزم جو کینر صاحب تھے انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا 1943 میں 11 بچے جو جنم جات سوالینتہ سے پرباویت تھے جو چائلہوڈ اوٹیزم سے افیکٹ تھے تو دوستو کینر کا نام بھی امپورٹنٹ ہے اس میں اور نائنٹین فورٹی فور کی بات کرتے ہیں تو ایس پرجر ڈسکرائب لیٹل پروفیشل سنڈروم اور ایس پرجر آپ نے ڈسکرائب کیا تھا لیٹل پروفیشل سنڈروم کو تو یہ اس کی ہسٹری ہے ہسٹری کے چار پوئنٹ ہیں آپ کو یہاں پر یہ چاروں پوئنٹ یاد رکھنے ہیں کہ دیکھیں بلولر صاحب کا نام آگیا انہوں نے پتا کر آتا ہے یہ اڈلٹ میں اگر کینر کا نام آتا ہے تو انہوں نے ڈیارہ بچوں کو چیلیوڈ آڈیزم پایا تھا اور اس کے بعد اگر ایس پرجر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو ٹرم دی تھی وہ تھی لیٹل پروفیشل سنڈروم اب دوستو اس کے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں یہاں پر نیشنل ٹرسٹ ایکٹ کے اکورڈنگ آڈیزم مینز آ کنڈیشن آف ان ایون سکلس پرائیمرلی ایفیکٹنگ کمیونکیشن اینڈ شوشل ایبیلیٹیز آف اپرسن مارک بائی ریپیٹیٹیو بیہیویر تو جو تین چیز اس کے کریکٹر اسٹکس تھے وہ یہاں پر اس کے ڈیفنیشن میں آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونکیشن آگیا شوشل ایبیلیٹیز آگیا اور ریپیٹیٹیو بیہیویر دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرڈیزم مینز آر کنڈیشن آف آنیونی سکیل اور دوستو آرڈیزم کیا ہے ایک کنڈیشن ہے یہ ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک آوستہ دشا ہے اور جو آنیونی سکیل پرائیمرلی ایفیکٹنگ اور جو کس کس کو ایفیکٹ کرتی ہے سب سے پہلے کمیونکیشن کو شوشل ایبیلیٹیز کو ایک بیگتی کے اور کس طرح سے اس کے پہچان کی جا سکتی ہے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے گروپ میں اور کہیں پر ایک دھاگہ چھوٹا سا لٹک رہا ہے اگر اس کا دھیان وہاں پر ہے اور وہ اس کے پاس جا کر اس دھاگے کو کھیستے رہتا ہے اور دھاگہ کو کھیستے رہتا ہے اور دھاگہ دیر دیر آتا رہتا ہے تو وہ کیا ہے اس کا ایک چیز کو بار بار کرتا ہے جیسے کی ہوگا وہ اس پوچھ پر ہوگا اور وہ پکڑنے کے لئے اس کے پاس جائے گا تو یہ کیا ہوتا ہے ریپیٹیٹی بھییور ایک کام کو بار بار کرنا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے جو کوزیز آف آٹیزم کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جینیٹی فیکٹر ہوتا ہے نیورو آنٹومیکل ہوتا ہے نیورو فیزیولوجیکل ہوتا ہے اور نیورو کیمیکل اور نیورو سائکلوجیکل یہ اس کے کیا ہے آپ کوزیز کے ٹرم یاد کر سکتے ہیں دیکھیں جینیٹی فیکٹرز کے اندر کیا ہوتی ہے جو جنمجاد چیزے ہوتی ہے جیسے کی ہیریڈیٹی ہوتی ہے اگر جین ہوتے ہیں اور نیورو آنٹومیکل ان کی چیزے بھی آتے ہیں نیورو فیزیولوجیکل نیورو کیمیکل جیسے کہ اگر کچھ رسائنی برین میں کوئی پرابلم ہونے کی وجہ سے آٹیزم ہو جاتا ہے نیورو سائکلوجیکل یا پر پیرنٹس کو کسی بھی طرح کے ڈیسورڈر رہا ہو تو یہ چالز سے زیادہ ہوتے ہیں اور دوستو اس کا کوئی ایک مین ریزن نہیں ہے آٹیزم ہونے کا ابھی تک سائنٹس یہ نہیں بتا پائے ہیں کہ اس کی روکتام کیسے کی جا سکتی ہے دوستو یہاں پر کوزیز آف آٹیزم میں میں نے آپ کو چھین ٹرم بتا دی ہیں جنیٹی فیکٹر نیورو آنٹومیکل نیورو فیسولوجیکل نیورو کیمیکل نیورو سائکلوجیکل اور آپ سٹیٹریک دوستو یہ ساری آپ کو یاد رکھنی ہے سب سے بڑا ہے اس میں دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ رکھنا ہے اس کے کریٹرسٹکس آپ کریٹرسٹکس یاد رکھیں گے تو آپ کسی بھی اقزام چاہے وہ انسٹیٹیوٹ کے اقزام ہو چاہے وہ کومپیٹیٹ اقزام ہو آسانی سے کوالیفائی کر دوستو یہ اس کا برینڈ کا سٹکچر ہے اور اس میں جو میزر برینڈ سٹکچر امپلیکیٹیڈ ان آرڈیزم اور آرڈیزم جو ہوتا ہے وہ اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے تو یہ پک آرام سا آپ روک کر پوز کر کر یا اس کا سکرن شوٹ لے گا آرام سے ساری ٹرم پڑھ سکتے ہیں یہ کافی بریف لیڈسکرائب ہے اس میں ان کے کیا کیا سٹرنٹ ہوتی ہے یہاں پر دیکھتے ہیں ایک تو ان کے اندر سٹیمینا اچھا ہوتا ہے سٹیمینا یعنی کہ اگر ہم انہیں کوئی بھی سپورٹ ایکٹیویٹی کراتے ہیں تو کافی اینرڈیٹک طریقے سے اس کو کرتے ہیں اور گوڑ لانگ ٹرم میموری یہ اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ان بچوں میں کیا ہوتا کچھ چیزیں جب یہ سیکھ لیتا ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھ مگر کبھی کبھی چیز جو انہوں نے پہلے سکھ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں یعنی جو ان کی میموری میں چیز کافی لانگ ٹرم کے لیے چلی گئی اور دیکھ گوڈ رائنگ میزک ہوتی ہے بلکل صحی بات ہے ان بچوں میں کیا ہوتا ہے کچھ کچھ ایک چیز ہوتی جیسے گوڈ رائنگ کوئی رائنگ کسی اچھی ہے کوئی میزک کسی کی میز کی سکی اچھی ہے جو روٹ میموری اور روٹ میموری یعنی جو ہم رٹوا دے وہ میموری ان کے چی بار سارے ترم آپ کو یاد رکھ نہیں ہے آپ کسی کونپی میں لکھ سکتے ہیں اس کو اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر میت میت مطلب کہتے ہیں جو بھرم ہوتے ہیں وہ میت اون آرڈیزم آرڈیزم کی کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دماغی بیماری ہے تو ایسا نہیں ہے دیکھ پہلا پوئنٹ اس کا آرڈیزم 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 یہ مانسک بیماری نہیں ہے یہ ایک کنڈیشن ہے دوستو اور یہ دوستو کہتے ہیں کہ جیسے پیرنڈنگ سٹائل اچھا نہیں ہوتا پیرنٹ بات بات میں چھڑی چھڑا سباب کرتے ہیں یا ڈاڑتے ہیں اس وجہ سے آرڈیزم ہو جاتا ہے تو یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور دوستو آرڈیزم اس دیفرن پروفائل آرڈیزم آرڈیزم کیا ہے جو آرڈیزم سو دیفرنٹ ہے اور دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں تو لورینا لورنا ونگ سو ایکسپلینیشن آف پر وہ یہاں پر پڑتے ہیں in the population of the developing disabled we sometimes find a cluster of feature that can be classified as difficulty under the following three areas of impairment انہوں بھی سیم بات وہ ہی کہی ہے جیسے کی اس کے کرتے اس ٹھیکسٹکس میں آتی ہے social interaction effect ہوتا ہے language and communication skills effect ہوتی ہے اور ہوتی ہے دوستو یہاں پر یہ شروع کرتا ہے characteristics of autistic children تو یہاں پر دوستو پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے social interaction communication اور behavior تو ان تین چیزوں کو سب point سمجھتے ہیں کی کی پہلے آتے social interaction impairment in social interaction social interaction میں جو چھتی ہوتی ہے اس difficulty in peer interaction peer group وہ ہوتے ہیں جہاں جو ہمارے age کے according ہوتے ہیں جیسے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں اگر کسی بچے کی age 7-8 سال ہے تو اس کو ہم بولتے پیر گروپ تو وہاں پر انٹریکشن کرتے ہیں آپ سے بات جیت کرتے ہیں کوئی بھی کھلتے ہیں تو وہاں پر ان autism affected بچوں کو کیا ہوتی ہے lack of spontaneous sharing of enjoyment achievement and interest اور دوستو جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آپ میں discuss کرتے ہیں کسی بھی game کو enjoy کرتے ہیں یا فرس آیا 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 تو autism بچوں میں ایسا نہیں ہوتا وہ ایسی کچھ شیئر نہیں کرتے اور دوستو ان کا interest ہمیں observe کرنا پڑتا ہے یہ خود سے ایکس پرس نہیں کرتے کہ مجھے وہ چیز پسند ہے یا مجھے وہ خیل پسند دے تو دوستو اس میں یہ ہے کی lack of Spontaneous sharing of enjoyment achievement and interest اور limited ability to imitate دوستو ان کے امیٹی کی ability تو ہوتی ہے مگر ایک limited تک ہوتی ہے یہ کسی چیز کو کسی حد تک کوپی کر سکتے ہیں اور دوسرے کی فیلنگ کو سمجھ نہیں پاتا ہے کوئی فرق نہیں جیسے کہ کوئی رو رہا ہے تو پوچھتے کی کی بات کی خوش ہے اور دوستو یہاں پر دیکھتے کس میں relate to other سے relate کرنے میں اور اس کا جو سیکنڈ پوئنٹ ہے کافی important پوئنٹ ہے aloof and distance from other aloof کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ایکانت اکیلا تنہا اس طرح سے word اس کا مطلب ہے تو الوف رہتے ہیں بچے سماس پرے ہٹ کے رہتے ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے یہ ساتھ میں کسی کی گروپ سرکل میں نہیں کھیلتے الوف مطلب تنہا آئیکانت میں رہنا اور جب جب ان کو پکارا جاتا ہے تو اس ٹائم پر یہ ایسا نہیں کہتے کہ ہنجی بولی یہ بلکو سائلنٹ رہتے ہیں یا پھر اپنے ہی جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بیزی رہتے ہیں اور فورت پوئنٹ دوستو فیل تو پروڈیوز اپروپریٹ فیشل ایکسپریشن ایکسپریشن جیسا کہ میں نے بتایا ہویا کہ کوئی سپیسیفک ایکسپریشن ہوتا ہے دیوالی یا شادی پارٹی یا پھر گرسی کی مرتیو کا شوک سموات تو وہاں پر یہ ایکسپریشن صحیح نہیں دے پاتے یہ کہاں پر ہسنا ہے کہاں پر رونا ہے یہ کیا کرتے ہیں پارٹی میں رونے لگ جائیں گے اور جو بھی سوک سموات ہو رہا تو وہاں پر سمائل بھی دے سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہوتا ہے فیشل ایکسپریشن کے سمجھ نہیں ہوتی اور اس کا لاس پوئنٹ ہے دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں آوائڈ آئی کونٹیکٹ یہ اس کا امپورٹن پوئنٹ ہے کیونکہ یہ بچے آئی کونٹیکٹ کو آوائڈ کرتے ہیں یہ نظروں سے نظریں ملا کر باتیں نہیں کرتے اگر آپ اس سے باتیں کریں گے تو یہ کچھ کریس ہیں ہیں اگر ایسے کسی بچے میں ہیں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اوٹیزم ہے اور دوستو یہاں پر یہ کافی ایمپورٹن ہے کسی سکول کی چھٹی ڈھائی بجے ہوتی ہے اور کسی بجا سے سکول کی چھٹی تین بجے ہونے لگ جائے تو ان بچوں کو جو ہو گی تو یہ شروع کر دیں گے اور جو بھی سامو ہی کھیل ہوتے ہیں اس میں نہیں اور دوستو ایمپیرمنٹ ان کمیونکیشن تو کمیونکیشن میں ہوتی ہے چھتی ہوتی ہے یہ اگر اگر جی ایکسپریشن صحیح سے نہیں دے پاتے بول نہیں پاتے تو کیا ہوتا ہے اگر ہم اس ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پائے تو یہ فرسٹیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے جو کمیونکیشن کس طرح سے کرتے ہیں رو کر کریں گے چلا کر کر گ کریں یا سیلف ابیوز خود سے بات چیت کر گیا کسی بھی طرح شروع کر دیں گے تو یہ کمیونکیشن ہوتا ہے یا پھر بلکل ہی کمی ہوتی ہے اور ایکو لیلیا یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہو چلو ایکو لیلیا کیا ہوتا ہے اگر بچہ اگر وہ کسی ایک ورڈ کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو ہوتا ہے ایکو لیلیا دوستو ایکو لیلیا سے پرکار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی بچے کو یہ سکھ آیا کہ اگر آپ کو غلطی کرتے ہیں تو آپ کو سوری بول دیا مگر اس کے بعد بھی جگہ پر اس ورڈ کو ریپیٹ کرنا بار بار سوری 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 تو یہ کیا ہے یہ بچوں کا اور دوستو یہ دیکھیں اگلا ہے ٹونل ویری ایشن لیٹر انڈرسٹین ورڈ ریٹر ویڈ دیفکلٹی دیفکلٹی انڈرسٹین آف ایب سٹیک لینگویج اور امور جو بھاشہ ہوتی اس کو سمجھنے میں دکھت آتی ہے تو یہ کمیونکیشن کے سب پوائنٹ تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوڈیٹری پروسیسن ڈیفکلٹی پرو ناؤن ڈیورسل فور ایکزامپل گیٹن ٹرم سچ ایز می یو انڈ دیم کنفیوز ہاں دوستو یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر خود کو می بولنا ہے یا اگلے کو سامنے والی کو یو بولنا یا می لینگویج اور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دونوں افیکٹ ہوتی ہے جو سنتے ہیں ہم یا جو ایکس پیس کرتے ہیں دونوں طرح کی کمیونی گیشن سکلز افیکٹ ہوتی ہوتی ہے اب دوستو اگلا پوائنٹ ہے فلیکس بیلیٹی ان تھوٹ ان بیہیویر یہ کمین بار بار اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں تو اس میں انٹرس لیتے ہیں اور فیل یا کسی بھی طرح کی فیل ہوت کول یا پھر کسی کی سکن کی فیل تو اس کو فیل لینے مزا آتا ہے دوستو اور آگے دیکھتے ہیں سپیسیفک انٹرسٹ امپیر تھیوری آف مائن نیڈ فور سیم نیس ریزسٹنس ٹوار چینج انی یوزول اٹیچمنٹ ٹو پرٹیکولر اوبجیکٹ فور نو اپرین پرپز دوستو یہ دیکھیں یہاں پر کافی ایمپورٹن چیز ہیں ان کو کچھ بھی چیز پتا ہو جائے مگر وہ یوزفل نہیں ہے پھر بھی ان کا اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے اور اس چیز کو بار بار مانتے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی ایک المیرہ ہے جو عام دور پر جیسے چابی لٹکی ہوئی ہے اس کے اندر تو ہم آپ اس دھیان کیا ہے اس چابی پر ہی رہے گا اور یہ بار بار وہ جانا چاہیں چاہیں گے یہ چیز آتی ہیں اور دوستو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ پر ان ریسپونسیو نورمال ٹیچنگ میتھرڈ این ایکٹ ایس ڈیف اور اپر اوور اوور ایس سینسیویٹی دو پین نو فیر اف ریل ڈینجر نو ٹیسی بل فیزی اوور ایکٹیویٹی اور ایکٹیویٹی اور یہاں پر دوستو آدھر فیچر میں کیا چیز آتی ہے می بھی ایکمپنی بائی سینسیوی ڈیفن سیونیس اور پور موٹر کوڈینیشن ہوتا ہے جسے ہم آئی ہنڈ کوڈینیشن کی ایکٹیویٹی کراتے ہیں پیگ بوڈ یا پزل وغیرہ موٹر کوڈینیشن ہوتا ہے اور اپلی اپسی مرگی بولتے دوستو تو مرگی بھی بچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسو شیئیٹی کنڈیشن میں جھوڑی ہوئی ہوتی ہے اور دوستو اب ہم یہ ایک پک ہے آپ اس کے طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کی اوٹیزم کیا ہوتا چیز لکھے ہوئی ہیں اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور دوستو آپ اس ویڈیو کو آسانی سے ریپیٹ موڈ میں دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ بار بار دیکھ اور دوستو جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تو آگے آتے ہیں دوستو ہم اس کے ویڈیو ختم ہے دیکھیں یہاں پر ٹائپ میں کیا کہ آتا ہے اوٹیزم اسپیکٹرم ڈیسورڈر یہ ایک امریلہ ٹائپ میں ہے اور یہاں دیکھئے اس کے پانچ ٹائپ ہوتے ہیں دوستو اوٹیسٹک ڈیسورڈر اسپرچ ڈیسورڈر ڈیسورڈر ڈیسورڈ 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 سنڈروم تو یہ پانچ اس کے ٹائپ ہیں اسپیکٹرم ڈیسورڈر کے تو یہاں پر ہماری ویڈیو فنیش ہوتی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو کے ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے کلاس میٹ کے ساتھ اپنے کونٹیٹیو اگزام کے لیے جو تیاری کریں دوست ان کے ساتھ شیئر کریں اور جاتے جاتے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک اور ایڈیو کس سبسکرائب ضرور کریں